یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوشہ مدید کہتے ہیں اہم ترین بریکنگ نیوز اور بین الاقوامی خبرنامہ کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر اساسہ کے تحفظ کے لیے نیا قانون منظور مگر کس ملک میں ایسا ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں تو اساسہ کا رگڑا نکالا جا رہا ہے سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف اساسہ کے تحفظ کے لیے قانون بننے جا رہے ہیں بھارت میں خواتین کے لیے نشستوں میں اضافے کی منظوری قبل سامنے آیا ہے جبکہ برطانیہ نے نئی پابندی عید کر دی ہے کیس چیز پر جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سو سٹے کنیکٹڈ ویداور یوٹیوب چینل علمی اساسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسول اہل کریم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں ان تینوں خبروں کی الگ الگ تفصیل کی جانب جنوبی کوریا میں اسادزہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے نیا قانون منظور آج کی پہلی خبر کی تفصیل جنوبی کوریا کی حکومت نے اسادزہ کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے نیا قانون منظور کر لیا ہے جنوبی کوریا میں اسادزہ گزشتہ دو ماہ سے سرا پائے احتجاج ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ ہم خود خوشیوں پر مجبور ہیں کیونکہ بچوں کے والدین ہم پر بدنیتی کا الزام آید کرتے ہیں بعض اوقات بچوں کے ساتھ بسلوکی کی اطلاع دینے پر والدین کی جانب سے اسادزہ کو حراسہ کیا جاتا ہے اور ملازمتوں سے ہٹائے جانے کا بھی کہا جاتا ہے اس لیے نیا قانون اسادزہ کے تحفظ حقوق کے تحفظ کے لیے جنوبی کوریا میں منظور دوسری خبر بھارت میں خواتین کے لیے ایک تہائی نسستیں مخصوص کرنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے بھارتی پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے ایک تہائی نسستیں مخصوص کرنے کا بل لوگ سبھا کے بعد راجیہ سبھا سے بھی منظور کر لیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق راجیہ سبھا میں بل کے حق میں دو سو چوان ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا خواتین کی تین تیس فیصد مخصوص نسیستوں قبل مزیستہ روز لوک سبحہ سے بھی اکثریتی ووٹوں کے ساتھ منظور ہوا تھا بیل کو قانون بنانے کے لیے بھارت کے نیس ریاستی اسمبلیوں سے منظوری درکار ہوگی قانون منظور ہونے پر دو ہزار انتیس کے عام انتخابات میں انہیں نافذ کیا جا سکتا ہے جبکہ تیسری خبر کے مطابق برطانیہ سگریٹ پر پابندی عید کیے جانے کا مکمل امکان ہے برطانوی وزیراعظم رشی سونک کی جانب سے ملک میں سگریٹ پر پابندی لگائے جانے کا امکان ہے برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیراعظم ایسے اقدامات متعرف کرانے پر غور کر رہے ہیں جن سے آنے والی نسل پر سگریٹ خریدنے پر پابندی لگ جائے گی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم ان صداد تمباکو نوشی کے اقدامات پر غور کر رہے ہیں جیسا کہ نیوزی لینڈ نے گزشتہ برس اعلان کیا تھا جس کے مطابق یکم جنوری دو ہزار نو کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے ہر فرد کو تباکو فروخت کرنے پر مکمل پابندی ہے جی آج آپ دوستوں کے ساتھ تین خبریں شیئر کی گئیں پہلی خبر کے مطابق جنوبی قریہ میں اسادزہ کے حقوق کے تحفظ کی خاطر قانون منظور کر لیا گیا ہے جبکہ بھارت میں خواتین کی نسیستوں کو تین تیس فیصد کرنے کے لیے بل منظور کر لیا گیا ہے جبکہ تیسری خبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئے جس میں برطانویاں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی آید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کے لگتار اور بروقت نوٹفیکیشن کے حصول کے خواہش ماند ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو